السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس تو آج کے اس لیکچر میں ایکسرسائز 6.2 اس کے میں کوسٹن نمبر 1 سے 3 تک اسے پریویس لیکچر میں کروا چکی ہوں 1,2,3 آج کے اس لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے کوسٹن نمبر 4 سے 6.2 میں نے سٹارٹ کروا ہی ہوئی ہے تو کوسٹن 1,2,3 یہ آپ اسے پریویس لیکچر میں دیکھ چکی ہوں گے تو آج ہم کوسٹن 4 سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں ہاتھ چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ٹیٹس سٹوڈنٹس دیکھیں کوسٹن نمبر 4 میں یہ مارکس کا ڈیٹا دیا گیا ہے مارکس آفا 4 سٹوڈنٹس آف کلاس ٹین کلاس ٹین کے 4 سٹوڈنٹس ہیں ہنزلہ، موسا، زکی اور سالیہ ان کے یہاں پر سبجیکٹس اور ان سبجیکٹس میں جو مارکس ہیں یہ سارے مارکس ہیں ان کے یعنی کہ جیسے ہنزلہ کے میت میں 70 موسا کے میت میں 80 زکی کے 90 اور سالیہ کے 25 ہیں یہ مارکس دیئے گئے ہیں آٹ اوف ہنڈر ہنڈر میں سے ہیں یہ ہر سبجیکٹس کی ویڈس بھی دیئے گئے ہیں ویڈس کا کیا مطلب ہے جس طرح اگر میں آپ کو آسان عبزوں میں سمجھاؤں تو جیسے آپ کوئی ٹیسٹ دیتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ میت کا ہے لیکن اس کے اندر 20% آپ کی اسلامیات 10% اردو اور 10% کمپیوٹر بھی آ جاتا ہے تو اس میں جو ویٹج نکالتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ویڈس یہی تو کہا گیا ہے کوسٹن میں کہ ویٹ مین فائنڈ کریں کہ اس پر اس سبجیکٹ کی جو ریشو ہوگی وہ زیادہ ہوگی جیسے یہاں میت ہے تو میت کی اس میں زیادہ ہوں گے فائنڈ ویٹ مین آف نا مارکس آف ایچ سٹوڈنٹ تو اب اس کو سولف کر لیتے ہیں دیکھیں بچوں میں نے یہاں پہ جو ڈیٹا دیا گیا تھا سب سے پہلے اس کو لکھ لیا میں نے سب سے پہلے اوپر ایک کالم بنا لیا چارہ سٹوڈنٹس کے نام ہنزلہ، موسا، زکی اور سالیہ اب ادھر میں نے سبجیکٹ لکھ لیے میت، فیزکس، کیمسٹری، بائو یہ گیون تھے میت کے جو مارکس تھے سیونٹی تھے ہنزلہ کے موسا کے ایٹی تھے زکی کے نائنٹی تھے سالیہ کے نائنٹی فائیو تھے پھر اسی طرح ان کے باقی سبجیکٹس کے مارکس لکھ لیے کیمسٹری کے اور پھر بائو کے لگ لیے اب ان کا ویٹ بھی دیا گیا تھا میت کا ویٹ فور تھا فیزکس کا ویٹ ثری دیا گیا تھا کیمسٹری کا سب کے لیے دو تھا اور بائو کا ون یہ دیا گیا تھا اب ایک چیز میں یہاں پہ فارمولا بتا دوں کہ ہم نے ویٹ مین فائنڈ کرنا ہے تو مین فائنڈ کرنے کا فارمولا جیسا کہ آپ کو پتا ہے پہلے ہم کرتے آئیں سام آف ایکس آور این نیچے لکھتے تھے یہاں پہ ویٹ مین ہے تو ایکس ڈبلیو سے ڈینوڈ کر لیں گے سام آف ڈبلیو ایکس ڈیوائیڈ بائی سام آف ڈبلیو تو اس کی مدد سے ہم اس کا ویٹ مین فائنڈ کریں گے دیکھیں اب پہلے تو ہمیں یہ ویٹ نکالنا پڑے گا سب کا ویٹ یعنی کہ ویو ایکس ہم نکال لیں گے ان چار سٹوڈنٹس کا ویو ایکس مطلب یہ ہی ہے فارمولا میں جو میں نے یہاں پہ لکھا ویٹ ان کا ویٹیج نکالنا ہے ہم نے تو وہ کیسے نکلے گا سیونٹی ملٹیپلائی فور کر دیں گے یہاں پہ آپ نے کہا کرنا ہے سیونٹی ملٹیپلائی فور تو اس کا انصر آ جائے گا ٹو ایٹی نائنٹی فائف ملٹیپلائی تھری کریں گے تو اس کا انصر آ جائے گا ٹو ایٹی فائف ایٹی ٹو ملٹیپلائی ٹو اس کا انصر آئے گا وان سکسٹی اور ففٹی فائف ونز آر یہاں پہ 55 آ جائے گا اسی طرح اب موسا کے مارکس دیئے گئے ہیں ویٹ دیا گیا ہے اب ہم نے اس کا و ایکس ہے یعنی کہ ویٹیج نکال لینا ہے تو 80 ملٹیپلائی 4 کر لیں گے آنسر آ جائے گا 320 60 ملٹیپلائی 3 180 65 ملٹیپلائی 2 یہ آئے گا 130 45 ونز آر یہ 45 آ جائے گا اب ہم نے اس کے بعد جو نیک سٹورنٹ ہے وہ زکی ہے اس کے میت کے مارکس فیزکس کیمسٹری یہ سارے مارکس دیئے گیا ہیں ویٹ بھی دیا گیا ہے اب اس کا و ایکس یعنی کہ ہم ویٹیج نکال لیں گے 90 ملٹیپلائی 4 کریں گے 360 55 ملٹیپلائی 3 165 آ جائے گا 50 ملٹیپلائی 2 یہ 100 اور 65 1065 ہی آئے گا اب اسی طرح سالحہ کی ہم و ایکس یعنی کہ ویٹیج نکال لیں گے 95 ملٹیپلائی 4 تو یہ آئے گا 380 70 ملٹیپلائی 3 یہ آ جائے گا 210 60 ملٹیپلائی 2 120 120 آئے گا اور 61 060 تو یہ تمام ویلیوز آ گئی اب ان کو یہ جو و ایکس ہم نے نکالا ہے اس کو کاؤنٹ کر لیتی ہیں تو پہلے ہنزلہ کے لیے و ایکس تو یہ اس کے جو ساری ویٹیج آئی ہیں تو اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ اس کا انصر آ جاتا ہے 780 اسی طرح نیکس ٹوڈنٹ زکی کے لیے جب یہ تمام ویلیوز کاؤنٹ کریں تو 675 آ جائے گا و ایکس کو یہاں پہ بھی کاؤنٹ کریں گے سم آف و ایکس ہے تو یہاں پہ سم آف و ایکس کتنا آ جائے گا 690 اور اس کو ایڈ کریں گے سم آف و ایکس اس ٹوڈنٹ کا صالحہ کا تو اس کا جواب آپ کے سامنے یہ آ جائے گا 770 770 آ جائے گا اب ہم ان چاروں کا یہاں پہ ویٹ مین فائنڈ کر لیں گے تو ہنزلہ کے لیے پہلے میں اس فارمولا میں ویلیو پڈ کر دی ہوں فارمولا کیا ہے ایکس ڈبلیو بار سم آف و ایکس ڈیوائیڈ بائی سم آف ڈبلیو ڈبلیو ایکس دیکھیں ہنزلہ کے لیے ہم نے اوپر کاؤنٹ کیا تھا تو اس کے لیے کتنا آیا ہے یہ 780 اور یہاں پہ یہ جو ویٹ ہے نیچے ڈبلیو ہے تو یہ ڈبلیو کا سم 4 پلس 3 7 7 اور 2 9 9 اور 1 10 یہ اس کے لیے بھی 10 ہے اسی طرح سیکنڈ سٹوڈنٹ اور یہاں پہ بھی 10 کیونکہ یہ ویٹ سب کے لیے سیم تھا تو اس کا آنسر تو سب کے لیے 10 ہی ہے اب اس میں ویلیو سپوٹ کر دیں گے سم آف ڈبلیو ایکس فار ہنزلہ یہ کتنا تھا 780 تھا ڈیوائیڈ بائی 10 کریں گے اس سے کینسل آؤٹ تو 78 آنسر آ جائے گا اسی طرح اب نیکس ٹوڈنٹ اس کے لیے ہم فائن کریں گے ایکس ڈبلیو اریتمیٹک اس کا یعنی کہ اریتمیٹک ویٹ مین ہے یہاں پہ تو موسیٰ کے لیے ڈبلیو کا سم دیکھیں کتنا آیا تھا 675 اوپر ہم نے ابھی فائن بھی کیا ہے تو 675 ڈیوائیڈ بائی 10 کر دیں گے تو اس کا آنسر آ جائے گا 67 اب زکی کے لیے فائن کریں گے ویٹ مین تو یہ آ جائے گا اس کا سم آیا تھا 690 ڈیوائیڈ بائی 10 0 کینسل آؤٹ تو یہاں پہ 690 ہی آ جائے گا اب سالیہ کے لیے ویٹ مین فائن کریں گے تو سالیہ کے لیے جو ہم نے و ایکس کا یہ و ایکس ہے نا سم آف و ایکس فائن کیا تھا یہ آیا تھا 770 تو یہاں پہ ہم پٹ کر دیں گے 770 ڈیوائیڈ بائی 10 تو 0 اس سے کینسل آؤٹ اور یہاں پہ آنسر آ جائے گا 70 تو یہی وہ ویلیوز ہیں جو ہم نے فائن کرنی تھی ان سب کا مین فائن کرنا تھا ویٹ مین تو یہ اس کا آنسر ہوگا یہ سٹوڈنٹس یہاں پہ آتا ہے 67.5 موسیٰ کے لیے جو ویٹ مین ہے یہ 67.5 آتا ہے اس کو آپ کلکلیٹ بھی کر لیں گے ڈیوائیڈ کر لیں گے تو آنسر آپ کے پاس آ جائے گا یہ تھا کوسٹن نمبر 4 اس کو میں کمپلیٹ کروا چکی ہوں آپ اس کا یہاں پہ سکرین شارٹ لے کے سیو کر لیں اور خود اس کی پریکٹس کریں آسان سا کوسٹن تھا اب اس کے بعد ہم نیکسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر 5 ہے اب میں اس کی سٹیٹمنٹ کو ایک دفعہ بک سے بھی دکھا دیتی ہوں اس میں یہ کہا گیا ہے کوسٹن نمبر 5 میں دیکھیں ایف ایکس ایکس دیا گیا ہے مائنس 3 مائنس 2 مائنس 1 0 1 2 3 4 5 ایکس یا دیا گیا ہے 11 مائنس 5 ایکس یا دیا گیا ہے ہم نے ویریفائی کرنا ہے اس کے اندر تو اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ ایکس کی جو ویلیو دی گئی ہے میں نے اس کو لکھ لیا پھر وی کی جو ویلیو دی گئی ہے اس کو لکھ لیا تو ایکس جو سارا ڈیٹا گیون تھا میں نے یہ لکھ لیا اسی طرح ی سارا ڈیٹا جو گیون تھا ی کیا تھا 11 مائنس 5 ایکس تو 11 مائنس 5 ی کیا تھا مائنس 3 پھر یہاں پہ 11-5x-2 پٹ کر دیں گے 11-5x-1 پھر 0x کے جگہ پہ پھر 1,2,3,4,5 اس طرح یہ پٹ کر دیں گے تو یہاں پہ جو اس کی ویلیو آج جائے گی 11,5,3's are 15 11 plus 15 تو آنسر آئے گا اس کا 26 5,2's are 10 11 plus 10 تو آنسر آئے گا 21 5 plus 5,11 plus 5 تو اس کا آنسر آ جائے گا 16 5 کو 0 سے ملٹیپلائے کریں گے 0,11 minus 0,11 ہی آئے گا 5,1,0,5,11 minus 5 کریں گے تو آنسر 6 آ جائے گا اسی طرح اس کا آنسر 1 آئے گا اس کا آنسر minus 4 آ جائے گا اس کا آنسر 11 minus 4,5,0,20 تو minus 9 آئے گا کیونکہ بڑی value ایدھر تو minus کے ساتھ آ جائے گا اور last way یہ آ جائے گا minus 14 تو 11 minus یہ 5,5,0,25 بنے گا تو minus 14 اس کا آنسر آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے x کا sum of x اگر ہم sum of x دیکھیں ان تمام values کا sum کریں تو اس کا آنسر آپ کے پاس 9 آئے گا اور یہ کیا تھا sum of y کیونکہ ہم نے arithmetic y bar اور x bar find کرنا ہے تو اس وجہ سے ہمیں ان کا sum نکالنا پڑے گا تو sum of y sum of y کا آنسر آتا ہے 54 اب دیکھیں جو value ہم نے proof کرنی ہے وہ کیا ہے y bar is equal to 11 minus x bar تو یہ نکالنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں y bar اور x bar یہ arithmetic means find کرنے پڑیں گے تو میں نے پہلے ان کو find کیا پھر اس کے اندر values کو put کریں گے ایک کا arithmetic mean کیا ہوگا sum of y over n یعنی کہ n اس میں total جتنے numbers ہیں وہ آ جائیں گے تو اسی طرح x bar کیا ہوگا sum of x over n تو sum of y ابھی ہم نے پیچھے sum y کا کیا ہے y کا sum کتنا آیا ہے پچھلے پیج پر ہم نے نکالا ہوا بھی ہے یہ دیکھیں y کا sum کتنا آیا تھا 54 total n اس میں کتنا ہے 1,2,3,4,5,6,7,8 اور 9 تو اس کے اندر x 9 ہے اور اس کا sum بھی 9 ہی بنتا ہے تو دیکھیں اب اس کے اندر ہم نے values put کر دینی ہے تو y کا جو sum آیا ہے اس کو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں یہ آیا تھا 54 اور یہاں پہ کیا آ جائے گا n کتنا ہے 9 تو 9,6,54 y bar کا انصر آ گیا 6 اب دوسری سائٹ پہ x یہ ہم نے find کرنا ہے x کا arithmetic mean sum of x 9 تھا n b 9 ہی ہے تو x کا arithmetic mean 1 آ گیا تو اب جو condition ہم نے proof کرنی ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے y bar یعنی کہ y mean is equal to 11 minus 5 x mean تو ان دونوں sides کا انصر برابر آنا چاہیے یہ 6 ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں 6 آتا ہے 11 minus 5 x کا mean کتنا ہے 1 ہے تو 11 minus 5 کریں گے so 6 is equal to 6 تو بس ہم نے یہی proof کرنا تھا last میں ہم لکھ دیں گے کہ یہ condition جو question کے اندر given تھی یہ proof ہو گئی ہے کہ یہ اس کے ہی equal ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس اس کے بعد next ہے جی آپ کے پاس question number 6 اس میں یہ کہا گیا ہے for the following frequency distribution اب یہ frequency distribution ہے ایک چیز میں نے start میں بتائی تھی آپ لوگوں کو question 1 جب ہم نے کیا تھا کہ اگر data کے اندر frequency کا ذکر آ جائے تو وہ group data ہوتا ہے اور ایسا data جس میں frequency نہ given ہو وہ ungroup data ہوتا ہے اب یہ group data ہے اب اس کا پہلا پارٹ یہ ہے find arithmetic mean arithmetic mean find direct method by definition دوسرا طریقہ یہ ہے using an assumed mean تو اس طرح کا question ہم پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن وہ ungroup data کے لیے تھا question number 2 ہم نے کیا تھا اس میں frequency نہیں تھی اس میں difference ہی ہے کہ اس میں frequency ہے تو آپ دیکھیں میں نے اس کے پہلے پارٹ کو solve کرنے کے لیے جو values دی گئی تھی ان کو پہلے یہاں table farm میں لکھ لیا تو یہاں پہ دو چیزیں تھی ایک تو class interval اور دوسرا frequency given تھی اب دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو فارمولا بتا دیتی ہوں پھر ہم question دیکھتے ہیں group data کے لیے mean کیسے find کریں گے sum of x کیونکہ frequency دی گئی ہے fx نکالیں گے اس کا sum اور sum of frequencies fx نہیں ہے تو x ہمیں سب سے پہلے calculate کرنا ہے وہ x ہم نے کیسے find کرنا ہے دیکھیں x کیا ہوگا class intervals کا mid point ہوگا دیکھیں یہ سارے class interval دیئے گئے تھے sum of f تو ہم یہاں سے نکال لیں گے اگر میں اس کا sum کروں f کا ان تمام values کا sum کریں تو اس کا sum آپ کے پاس آ جاتا ہے 30 اب f of x نکالنا ہے ہم نے پھر اس کا sum تو x ہم کیسے find کریں گے class interval یعنی mid point سے mid point کیسے نکالتے ہیں lower boundary plus upper boundary تو ان کو add کر کے 2 پہ divide کر دیتی ہیں تو یہاں پہ 0 plus 5 over 2 ہم کریں گے تو اس کا answer آپ کے پاس آ جائے گا 2.5 اسی طرح 5 plus 10 10 over 2 تو اس کا answer آ جائے گا 7.5 15 over 2 divide کریں گے تو 7.5 آ جائے گا 10 plus 15 تو 25 over 2 divide کریں گے تو answer آ جائے گا 12.5 اسی طرح اس کو add کریں گے تو اس کا divide کریں گے answer 35 بنتا ہے 35 over 2 17.5 اور last پہ 20 plus 25 over 2 تو اس کا answer آ جائے گا 22.5 تو یہ values ہم نے نکالنی x کی اب ہمیں f x چاہیے تو یہ f ہے اور یہ x ہے f x کیسے نکالیں گے دونوں کو multiply کر دیں گے پھر ہم اس کا sum کریں گے تو sum of f x بھی آ جائے گا اب ہم نے f کو x کے ساتھ multiply کر لینا ہے تو f کتنا ہے 5 ہے x کتنا ہے 2.5 ہے اسی طرح یہاں پہ یہ 7 ہے اور multiply 7.5 multiply کریں گے تو اس کا answer آ جاتا ہے multiply کرنے کے بعد 12.5 اور اس کو multiply کرنے سے answer آتا ہے 52.5 اب یہاں پہ f 10 ہے اور x ہے 12.5 تو اس کو multiply کریں گے answer آ جائے گا 125 یہ 6 ہے اس کو multiply کریں گے x سے 17.5 سے تو اس کا answer آئے گا 105 یہاں پہ f کتنا ہے 2 ہے اور x 22.5 ہے اس کو بھی multiply کریں گے تو answer آ جائے گا 45 5 تو یہ ساری values کس کی آگئی f x کی اب اس کا sum نکال لیں گے sum of f x تو sum of f x ان سب کا sum آ جائے گا 3 40 ان تمام values کا sum آتا ہے 3 40 اب ہم دیکھتے ہیں ہم group data کے لیے mean نکال سکتے ہیں sum of f x تو f x کا sum کتنا ہے 3 40 divided by sum of f یہ کتنا ہے 30 0 کٹ جائے گا اس میں باقی رہ جائے گا 34 over 3 34 کو 3 پہ divide کر لیں گے تو answer آ جائے گا 11.33 تو یہ اس کا پہلا part ہے direct method سے ہم نے اس کا mean find کر لیا ہے اب دوسرا اس میں assume value ہے تو جیسا پہلے بھی بتایا ہوا ہے question 2 میں اگر آپ نے اس پریویس لیکچر نہیں دیکھا تو پہلے اس کو درور دیکھئے گا تو یہ questions آپ کو سمجھ جائیں گے answer اس میں بھی یہ صرف method change ہے تو دیکھتے ہم اس question کو اب دیکھیں جو second part ہے اس میں یہ دیا یہ کیا ہے assume mean ہے sum of f d d کیسے ہم نے find کرنا ہے d کیا ہوگا x minus a ہوگا یہ تمام frequencies sum یہ formula book page 106 پہ بھی لکھا گیا ہے اس previous question 2 میں 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 اس فارمولا کو use کرتے ہیں اس table سے بن جائے گا class interval frequencies دی گئی سب سے پہلے دی فائنڈ کرنا ہے پہلے مجھے x لکھنا چاہیے تھا دی تو x سے بعد میں لکھ دی کیونکہ d ہم نے کیسے فائنڈ کرنا x minus a سے x کیا ہے اب ہم پہلے پارٹ میں نکال چکے ہیں mid points ہیں جیسے کہ پہلے پارٹ میں x کی value نکال x class interval class marks یا mid points ہیں دونوں اس کو کہہ سکتے ہیں class marks یا mid points تو x کی value ہم نے calculate کی ہوئی ہے پہلے والے table میں میں دوبارہ find نہیں کی اس کو یہاں پہ لکھ لیا ہے اور اب ہم d find کر لیں d کیا ہوگا x minus a ہوگا a ہمیں پتہ ہے assume mean ہے جو 12 ہے تو x کی value یہاں پہ 2.5 minus 12 کریں گے تو اس کا answer آ جائے گا minus کرنے سے minus 9.5 minus 9.5 اسی طرح یہاں پہ x کی value 7.5 ہے اس کو minus 12 کریں گے تو اس کا answer آ جائے گا اس کو assume mean میں سے minus کریں گے تو minus 4.5 باقی اسی طرح minus کر کے آپ کے پاس answer آ جائیں گے میں ڈائریکٹ ان کو لکھ رہی ہوں یہ 0.5 آ گا یہ 5.5 آ جائے گا اور یہ 10.5 آ جائے گا تو یہ d کیسے find کیا ہے x minus a x آپ کے سامنے ہے اور a اتنا ہے assume mean جو 12 ہے minus کرنے سے کیا answer minus 9.5 minus 4.5 0.5 5.5 اور 10.5 یہ answer آ جائے گا اب f d find کرنا ہے یہ f ہے اور d ہے تو دونوں کو multiply کر دیں گے f اور d کو f کتنا ہے 5 ہے اور d کتنا ہے 9 minus 9.5 ہے تو اس کو multiply کرنے سے اس answer آ جائے f 4.5 تو اس کو multiply کریں گے اس کا answer آئے گا minus 31.5 پھر f 10 ہے اور d کی value کتنی ہے 0.5 ہے اس کو multiply کرنے سے answer 5 آ جائے گا پھر f 6 ہے اور d کی value اس کے اندر ہے 5.5 تو multiply کریں گے اس کا answer آ جائے 33 اور یہاں پہ f 2 ہے اور d answer 10.5 ہے تو ان کو multiply کرنے سے answer آتا ہے 21 تو dear students formula میں نے یہاں پہ لکھ لیا a arithmetic mean کا assume mean a plus sum of f of d divided by sum of f تو f کا sum frequency کا sum 30 آتا ہے اس کا sum find کریں تو اس کا answer minus 20 آتا ہے اب اس کو یہاں دیا گیا ہے یہ minus 20 ہے تو یہاں پہ minus آ جائے گا divided by sum of f اور sum of f کتنا ہے 30 ہے values کو یہاں پہ میں put کر دیا ہے اب اس کو لے کے حل کر لیں یا اس کو divide کر کر اس میں minus کر دیں answer وہی آ جانا ہے جو پہلے پارٹ میں آیا تھا 11.33 تو اس کا لیکچر میں میں نے question number 6 تک کروائے کوئی بھی question ہو تو comment section میں ضرور پوچھئے گا چینل کو subscribe ویڈیو کو like کیجئے اللہ حافظ